کانپو دیہت کے اسپیکٹر سمیت نو پر چھڑھ چھڑھ اور مارپیٹ کا معاملہ درج کانپو دیہت کے مرشا نگر میں اسپیکٹر سمیت پانچ نامجد اور چار اگیاد لوگوں پر نیالے کے عادیس کے بعد گھر میں گھسکر مارپیٹ توڑھوڑ و چھڑھ چھڑھ کرنے کی ریپورٹ درج کرائی گئی ہے پورا معاملہ 18 اکٹوبر کا ہے اروپ ہے کہ اروپی پروہ شالی اروپی دمانگ شرم اسپیکٹر بھی ان کے ساتھ سنگلیب ہو گیا ہے وہی نیالے کے عادیس کے بعد ایکسپیکٹر موسیت نگر سہید نو لوگوں کو خلاف مارپیٹ توڑھ چھڑھ چھڑھ کرنے کا معاملہ نیالے کے عادیس پر معاملہ درج کراتے ہوئی جہاں شروع کر دی ہے سپسٹر سید نوڑ لوگوں کو موقدمہ نے بھی کائے کیا ماملہ ہے دیکھیں یہ تھانا موسیت نگر تھیتر میں ان کے جو انسپیکٹر ہیں تھانا موسیت نگر کے ان کے عبرت ایک عبیوگ پنجید کرت کرائی گیا ہے اس میں 133 234 246 644 وہی پنجید کرت کرائی گیا ہے جو وادی موقدمہ ہے وہ تھانے کے حسٹی ٹیٹر ہیں اور انہوں نے نیالے کے ساہتہ سے نیالے کے سرنے میں جائے کر کے ایک سو چھپن تین میں مقدمہ جو ہے پرواری نیچک موسیٰ نگر کے ورد لکھایا گیا ہے اور اس میں اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ موسیٰ نگر انسپیکٹر کے دورہ ان کے ورد ایک بیوگ پنجی کرت کیا جاتا ان کے دورہ جو بھی پچھی گھنے ان کے ساتھ مارپیٹ کے لئے گئی تھی اس پر چھپ دھوکہ کہ انہوں نے سیتا ہے جو ہے مقدمہ لکھانے کی جو ہے کوشش کی اس کے بعد انہوں نے نیالے کے سنڈ جا کر مقدمہ لکھایا ہے اس مقدمے کی بیویشنہ کی جا رہی ہے اور جو صحیح طرح ہوئی اس کے انہوں پر صحیح کامل کی جائے گی معاملہ ہے کانپو دیہا کہ موسیٰ نگر تھانا چھیت کے قصبہ موسیٰ نگر کا جہاں کے رہنے والے سیہ آرام نے نیالے سے گوہا لگاتے ہوئے موسیٰ نگر کے سیو رجنے چوہان سہید نو لوگوں پر مارپیٹ اور چھڑ چھڑ کرنے کا عروب لگایا تھا اور نیائے کے گوہا لگائی تھی جس کے بعد نیالے نے موسیٰ نگر شیو سہید نو لوگوں کے خلاف چھڑ 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 اور مارپیٹ کا معاملہ درج کرنے کا عادیس پولیس کو دے دیا تھا جس کے بعد پولیس نے شیو موسیٰ نگر سہید نو لوگوں کے خلاف گھر میں گھس کر مارپیٹ اور فور کننے چھڑ چھڑ جان سے ماننے کی دھمکی دینے کا معاملہ درج کراتے ہوئے جا سرو کر دیا موسیٰ نگر شیو سہید نو لوگوں کے خلاف مقدمہ لکھایا چھڑ 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 مارپیٹ کا کیا ہے پورا معاملہ یہی ہے کہ ہمارے سامنے میں رہنے والے دولارے درگیس نندلال یہ لوگ پہ ساپ ٹوائلٹ کرتے ہیں بہنی بیٹیوں کے سامنے کائنے پہ گائل گلاؤیت کرتے ہیں اور دیکھ کے ہسی مسکری کرتے ہیں اور بھانجی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی آپیس ہے اور اسی بات کا لے کہ ہم نے بات چیت کیا تو جو ہے مارکٹ سب جب جلے نے درگیس آیا ہوگا ہماری گھر میں ساتھ عورت تھی اور اس کو چھڑ چھڑ کھانی کی نیت سے پسنا پکڑا کھڑا چھڑا وہ بہر لہ رہا تھا جب تک ہم آیا آ گئے ہیں بجار سے سب جب جلے کر کے تو درگیس کا بھائی بلرام سریع لی تھا تو ہمارے سر پر کھیچ کے بار کر دیا چیگے چلائے تو جی جا بہنے اگرہ سب یہ لوگ آئے آنے کے بعد میں جب جو دیکھا کے مطلب جو ہے جتنے کا معاملہ ہوا ہے تو ایک سو بارہ ڈائل کیا پولیس کو سوچنا ہوتی پولیس آئی پولیس تھانے گئے اپلیکیسن دینے اپنی اپلیکیسن میری جو ہے لے لیا لے لکے پھار دیا پھار دیا ہم کو مارا بھی پیٹا بھی میری عورت کو گالے گلو دیتے ہوئے تھا ہی آپ کے سامنے تاجہ ایک ایک جامپل یہ بھی تو ہے کہ دیکھو مارے گئے پیٹے گئے اور پھر بھی جیل بھیجے گئے ایک جیتا جاگتا سیدھا ہو جانا آپ کے سامنے ہیں یعنی پولیس نے فرجی طریقے سے آپ پر مقدمے لکھیں ہیں کہ اب یہ تو یہ تو آپ کو ایک جامپل سامنے دکھ رہا ہے ایک تو جامپل سامنے دکھ رہا ہے تو فوٹو اٹو بھی ہمارے پاس ہاں فرجی مقدمے ہیں اور مقدمے ہمارے کچھ کمپرمائز ہیں سارے مقدمے ہمارے ختم ہو چکے ہیں یعنی ہاں جمینے مقدمے تھے وہ سب ختم ہو چکے ہیں کمپرمائز بھی ہوئے ہیں معاملہ 37 کا معاملہ تھا وہ اس پارٹی نے جو رہے اس کی مطلب ہم پر مقدمہ لگا کے بعد میں کمپرمائز کرنے میں اس نے 20,000 پر کمپرمائز ختم کر لیا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں